بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو یہ ہے ہمارے پاس مسور کی دال جو میں نے بھی گو کے رکھی ہوئی تھی پندہ منٹ پہلے تو اس کو میں ایک کڑائی میں ڈال کے رکھ دوں گی تو اس میں کڑائی میں ڈالیں گے اور اسی پانی میں اس میں ایڈ کر دیا اور یہ ہمارے پاس ہے ایک سے لیڈ پیاس بری کٹی ہوئی تو یہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور یہاں پہ میں دو کپ پانی اس میں ڈال دوں گی تو یہ میں نے دو کپ پانی ڈال دیا تو اب اس کو میں میڈیم فلیم پہ رکھ کے تو اس کو میں اوپر ڈکن دے دوں گی تو یہ جی اس کو ہم بوائل کریں گے تقریبا اس کو بیس سے پچیس منٹ لگیں گے بوائل ہونے میں اگر آپ پریشر ککر میں کریں گے تو چار منٹ بہت زیادہ ہے تو یہ دیکھیں جی ادھر ہاف بوائل ہو گئی تھی تو یہاں پہ میرے پاس چکن تھی تو یہ میں اس میں اب چکن ایٹ کر رہی ہوں بولنس چکن ہے میرے پاس تو یہ بولنس چکن میں اس میں ایٹ کر دیا تو اس کو میں دوبارہ سے ڈکن ڈکٹوں گی اور یہ اچھے سے پھر دیکھیں آگے بوائل ہو جائے گا تو ہاں جی یہاں پہ میں نے اب ڈکن اوپر رکھ دیا تو یہ دوسری سائیڈ پہ میرے پاس ہے یہ ادھرک اور لسن اور گرین سبس مرچ تو اس کا میں چیزے کوٹ لوں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے کوٹ لیا تو یہاں پہ ایک پیالی میرے پاس دہی ہے اور یہ والا میں جو ہے ادھرک لسن اور سبس مرچ اس کو میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی میکس کر دوں گی اچھے سے تو یہ دیکھیں جی یہ اب اس میں ڈال دیا ہے تو اب اس کو میکس کریں گے تو میکس کر کے اچھے سے ایک سائیڈ پہ رکھیں گے تو یہاں پہ ہماری ڈال دے کے کپی اچھے سے گل گئی تھی تو اب ہم ایک سپریٹ کھڑائی میں اس کو ڈالیں گی گی کو لائٹ فلیم پہ ہی رکھیں گی یہ نہ ہوکے ایک دم سے اس میں وہی پیس دہی والی ڈال دیں گے اگر فلیم زیادہ کریں گے تو چھینٹے پڑیں گی تو اس لیے آپ ارام سے سلو فلیم رکھیں تو تاکہ آپ ارام سے اس کو میکس کریں تو یہ اچھے سے آپ میکس کریں گے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بڑی اچھے سے میکس ہو رہی ہے دہی گھی کے اندر تو اب اس ٹیج پہ ہم اس کو اچھے سے میکس کریں گے یہ ڈال آگے جا کے بہت اچھے سے بننے والی ہے بہت مزے کی بننے والی ہے آپ ضرور دیکھیں ویڈیو کلوز تک دیکھیں تو یہاں پہ اب ہم اس میں نمک ایڈ کر رہے ہیں تو وان ایڈ ہاف ٹی سپون نمک ڈالا یہاں پہ وان ایڈ ہاف ٹی بل سپون میں نے اب اس میں ہلدی ڈال دی ہے تو جی اب اس میں سورخ مرچ ڈال دیتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ کوانٹیٹی بلکل ہے بلکل ایسے ہی ہے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اب اب اس کو اچھے سے میکس کر دیں تو یہ جیسے ہی اب گھی چھوڑے گا تو پھر یہاں تک ہم بھونتے رہیں گے تو یہ میرے پر دارچینی ہے یہ میں نے دارچینی کا پیس ایڈ کر دی ہے اور یہ ہے جی ہشبو کے لیے میں دو لانگ ڈال رہی ہوں تو یہ بھی ڈال دیں اور یہ میرے پر سب بھی زیرہ ہے اور یہ زیرہ بیٹھ کر رہے ہیں تو اس کو اب ہم اچھے سے میکس کریں گے تو یہ یہاں پہ دیکھئے گا ہے کہ آئل سپرٹ ہونے ہیں سٹارٹ ہو گیا تو آئل جیسے ہی سپرٹ ہوگا تو ہم اس کو الگ سے کر دیں گے یہ سکہ دنیا ہنجی تو اب اس کو میکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم نے یہ دڑا مرچ ڈال دی ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ دڑا مرچ یہ ایڈ کر لیا اور اس کو بھی میکس کر دیں اچھے سے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسالہ ہیچے رہ گیا اور آئل جو ہے اوپر نکلا ہنجی تو یہ دیکھیں گے اچھے سے آئل کا بھی کلر چینج ہو گیا تو اب آپ اس کو اچھے سے میکس کریں اچھے سے میکس کرنے کے بعد آگے دیکھئے کہ ویڈیو میں انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے اب یہ جو اوپر تری آ جاتی ہے نا آئل اس کو آپ نے سپرٹ کر لینا کیونکہ یہ اینڈ پہ کام آنے والا ہے یہ اینڈ پہ ہم جب سرف کریں گے نا تو اوپر یہ ڈالیں گے تو پھر پتہ چلے گا تو یہاں پہ دیکھئے گا کہ میرے سے ریکارڈ جو تھا نا میس ہو گیا تھا تو یہ جو ڈال میں نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی نا چکن اور ڈال یہ میں نے اس کے اندر مسالے کے اندر ایڈ کر دی تھی آئل نکال لیا تھا اوپر سے تو ماشاءاللہ پھر بھی آئل کافی زیادہ اوپر تو یہ دیکھیں جی سے اچھے سے ہم میکس کریں گے فل اچھے سے میکس کر لیے یہ نہ ہو کہ مسالے میں جو ہے نا کمید ہے جی تو یہ دیکھیں جی ہمارے بابلز بننے لگ گئے ہیں بہت اچھے سے ڈال جو اندر نکس ہو گئی ہے تو فولی ٹیسٹ آ گیا ہے اس کے اندر مسالے کا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی اچھی سے ڈال بن گئی ہے تو یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ بڑھے اچھے سے اس کو آپ ضرور ٹرائے کریں بہت اچھی بنتی ہے انسٹینٹ ڈیش ہے بہت جلدی بن جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارا بھی میں نے اس کو سرپ کرنے لگی ہے تو یہ میں نے اوپر آئل ڈال دیا ہے اس طرح جو ہم نے آئل سیو کر کے رکھا تھا نا تو یہ وہ والا آئل ہے تو یہ اوپر ہم اب ڈال دیتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو تھی نا دال بہت اچھی بنی تھی اور میں نے ساتھ رائس بنائے تھے اور یہ ہم نے پھر کھایا بہت مزا آیا سب کو آپ بھی بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا ریسپی اچھی لگے تو آپ لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ